مجھے میری بھاپی کے درشن کروا دے انکار کر دیا ساپ منا کر دیا کہ ہم ہندو ہیں سناتنی ہیں اور ہماری بہان بیٹی بہو کبھی بنا پردے کے نہیں رہ یہ تیری غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا بھے کچھ بھی کر میرے ساتھیوں اب تو ایک سیسا لگوا دیا اور سیسے کے سامنے رانی پدموتی کو بلایا گیا جیسے ہی رانی پدموتی سیسے کے سامنے سے نکلی اور علاؤدین کھل جی نے دیکھا تو دماغ میں چکر آگتی والا کھا گیا اب دماغ میں بدی لے کے نیو سوچن لگیا کہ شام دام دند بھید کچھ بھی ہو اس عورت کو حاصل کر کے چھوڑوں ساتھیوں اب ایک نیواترہ چا دعوت کا اور اپنے گھر پہ علاؤدین کھل جی نے رانی رتن سنگھ کو بلایا کیسے پریوار سہیت رانی رتن سنگھ اکیلے چلے گے جب دیکھا کہ اکیلے آئے ہے تو ہاتھ میں ہتکڑی پہر میں بیڈی ڈال کے جیل میں ڈال دی ایک پروانہ لکھ دیا چھتھی رانہ رتن سنگھ کی بند چھوڑا لے جاؤ پر اس سے پہلے سرطی ہے کہ پدماغتی کو لے آؤ یہاں اس پروانے کو چتھوڑگر بھیج دیا گیا پروانے کو لے کا دیکھتے ہی وہ رانی پدماغتی رونے لگی اور سجنوں کھل جی کی چھتھی نے پڑھ کے رانی روئی بے سمار آج اس چھتھی کو لے کے اور بادل کے پاس پہنچی کیونکہ بادل جو ان کا بانجا لگتا ہے اس سے بلچھالی کوئی نہیں تھا جو علاؤدین کھل جی کا مقابلہ کر لے لیکن بات بات یہ ہے کہ آج بادل کا ویوہ تھا دولے بنا کھڑا ہوا تھا سر پر سہرہ سجا ہوا ہے عورتیں منگلگان گاری تھی عورتوں کے بیچ میں شامل ہو کر رانی پدماغتی نے گیت گیا آج سے ساڑھے تہرہ سو ورس پہنے گیت اس نے گایا تھا اور آج میں گا رہا ہوں آپ کے بیچ میں سننا کیا بات ہے بولی رگم کے گیت گاوٹی چلی اور بادل گیت نکل کونیا میں گاؤں تو سنکا جہیے تہرہ سو ورس پہنے گیت بہنے گا رہا ہوں آپ کے گیت گاوٹی چلی اور بادل گیت نکل کونیا میں گاؤں تو سنکا جہیے تہرہ سو ورس پہنے گیت بہنے گا رہا ہوں موسیقی ارے رج پوتی کا اوچا جھنڈا رج پوتی کا اوچا جھنڈا گھنی سرم سے جھکا ہویا من میں میل ملال کرنا ایک شیر پینج نے رکیا ہویا موسیقی میں موہ سے بول لکڑتا کونیا موہ سے بول لکڑتا کونیا چت چنتا میں بسیاں ہویا کد بات کا شور کرے میرا بول سمجھے تو رکیا ہویا کد بات کا شور کرے میرا بول سمجھے تو رکیا ہویا اور کم سے ہرتا ہرے رے 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 کم سے ہرتا بھکیا ہویا موسیقی 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 بھنگ کر لے جو تیری بجام ہے بل کونیا اگر تم مردان کی چھوڑ کے نامرد ہو گئے ہو تو پھر منع کر دے میں علاو تین کھلتی کے یہاں چلی جاؤں گی اور تیرا ماما واپس آ جائے گا بادل سمجھ گیا یہ گیت نہیں ہے یہ تو کوئی نہ کوئی سندیس ہے جہاں گھوڑی سجیو ہی کھڑی تھی اس سے پیچھ اٹھا چار قدم اور رانی پدباواتی بھی سمجھ گئی کہ اب اس سے اچھا کوئی موقع ہو نہیں سکتا بادل کو بتانے کا بادل کو سیدھا سیدھا تیسری بات میں نہلے پہ دہلا مار دیا سنو کیسے بھلا پھندے میں تیرا ماما ہے موقع ہر بار میں ملے کو نہ شادی پھر بھی ہو جاگی تیرا ماما پھر ملے کو نہ یہ پانچوں اگلی نہیں برابر پانچوں اگلی نہیں برابر سیروں پہ جیرے جھلے کو نہ چوکھل جی نے رچ راکھا کہیں اندھے ملے کو نہ مرے جندا شیر ملے کو نہ رے جندا شیر ملے کو نہ رہتا نمی دوں میں چل کو نہ ملے کو نہ ملے کو سنسا جیے ملے کو سنسا جیے ملے کو سنسا جیے ملے کو جیا ملے کو سنسا جیے اور اس دل میں کیا رکھا ہے اور اس دل میں کیا رکھا ہے تیرا ہی در میں چکا رکھا ہے تیرا ہی در میں چکا رکھا ہے اور اس دل میں چکا رکھا ہے تیرا ہی در میں چکا رکھا ہے تیرا ہی در میں چکا رکھا ہے جیسے ہی مامی کی بات سنی بادل نے تو پیچھے ہٹا اور سجنوں سبند گیا سندے سے اورتوں کے بیچ میں آ گیا آج دیکھ لیا بادل نے کہ مامی تُو پرنام کرا ہاتھ جوڑ کے چرن سپرس کیے کیسے کیسے کہ ہندو کی لاج پیاری ہے سادھی ارے بیوات تو تیرے دس بھی کروا دیوں گی پر اگر میری ایک بار آبرو چلی گئی تو دوبارہ نہیں آنے والی ہے سجنوں چوتھی بات میں بادل نے سنا اچھا بات تیرا ماما علاودین کھل جی کی قید میں ہے اور اس کے بد میں مجھے مانگا ہے اب کیا چاہتا ہے تیرا ماما آئے گا تو میں جاؤں گی اور اگر جنگ کر سکتا ہے تو میں بھی رہ جاؤں گی تیرا ماما بھی آ سکتا ہے اتنی بات سنی اور آخری بات میں توڑ کر دیا کمینے والا کہتا ہے ارے سن مامی کی بات پلینے سن مامی کی بات پلینے گھوڑا واپس پھیڑ دیا جہاں گیت کا میں تھی جنانی موڑ چرن میں دیل دیا ارے جہاں گیت کا میں تھی جنانی موڑ چرن میں دیل دیا اس ہندو کل کی لاجی رہنیوں ہندو کل کی لاجی رہنیوں اوچے سر میں دیل دیا بات سے بیہا رکھاؤں گا تیرا چل دلی کو شہد دیا اور جگ میں گیان بکھیری دیا جگ میں گیان بکھیری دیا جہاں گیت کا میں دیل دیا اے گاؤں کو بھرکا دیئے بھل کر سمکے بھل کر دیا 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 بھل کر سمکے بھل کر دیا